بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج پانچ اگس دوہزار اکیس ہے جمرات کا دن ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی تسلط اور قبضے کی نئی شکل کو قائم ہوئے دو سال مکمل ہو گئے ہیں پانچ اگس دوہزار انیس کو کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے آج کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے اس وڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گزشتہ ایک سال میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی کیا ہے کس طرح ایک سال میں سب کا سب تبدیل ہو گیا اور بھارت جو گزشتہ چند برسوں سے ایک خاص قسم کی انفلٹریشن کی دراندازی کی کوشش کر رہا تھا اس کو کس طریقے سے ناکام بنایا گیا یہ ایک ٹیکسٹ بک اگزامپل ہے کہ اگر پاکستان جیسا ملک غیر متزلزل ہو کر اپنے اصولی موقف پر ڈٹ جائے تو پھر طاقت کے زوم اور دولت کے نشے میں مبتلا ممالک کو بھی بلاخر پاکستان کا موقف تسلیم کرنا ہوگا بریفلی میں ڈسکس کروں گا پاکستان کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا کردار جنہوں نے حکومت کو ریاست کو اس پالیسی سے باز رکھنے کی کوشش کی یہ ڈسکس کرنا اس وجہ سے بھی ضلوری ہے کہ این ممکن ہے کہ ان کو مستقبل میں پاکستان کی حکمرانی کا موقع دوبارہ نصیب ہو اور ان کے سامنے یہ مثال موجود ہو کہ اس قسم کی پالیسی رکھ کر بھی مطلوبہ نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں دو ریفرنسز اس سٹوری میں بہت اہم ہیں ایک یکم مارچ 2019 کو پاکستان ویپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ ابھی تک ان کے ٹویٹر ٹائم لائن پر موجود ہے سکرین شارٹ میں نے رکھ لیا ہے بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں دونوں ریفرنسز جو ہیں وہ دسکرپشن باکس میں میں نے پیسٹ کر دی ہیں وہ آپ جا کر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا پسے منظر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ یکم مارچ 2019 کو متحدہ عرب امرات میں ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا ارگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس او آئی سی کی سی ایف ایم جو کاؤنسل آف فورنڈ منسٹرز ہے اس کا اجلاس ہونا تھا اس اجلاس میں بھارت کی وزر خارجہ سشما سوراج ان کو بلایا گیا ہے خصوصی انویٹیشن دیا گیا کہ آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں یہ وہ موقع تھا جب آپ کو یاد ہے کہ فروری 2019 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑا شدید قسم کا سٹینڈ آف ہوا تھا پلواما انسیڈنٹ کے بعد بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک کا ڈراما پھر ابھی پاکستان کا ایک بھرپور جواب اور ابھی نندن کا پاکستان میں پکڑا جانا حالات بہت ٹینس تھے پاکستان کے فورنڈ منسٹر شاہ محمود قریشوی نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے دو خط لکھے ہیں اوائی سی کو اس حوالے سے اپنا احتجاج کیا ہے کہ بھارت جو نام مبصر ہے اوائی سی کا نام میمبر ہے اس کو سی ایف ایم میں کاؤنسل آف فورنڈ منسٹرز جو سیکنڈ موسٹ پریسٹیجیس فورم ہے اوائی سی کا اس میں کیوں مدو کیا گیا پاکستان کی اس وقت ایک نہیں سنے گئی کیونکہ بھارت بڑا افیکٹیولی لوبی کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے ہمیں بھی کسی طریقے سے رکنیت یا مبصر کا درجہ مل جائے اور یہ ان کوششوں کی کو عملی جامعہ پہنانے کا پریکٹیکل فیز کا آغاز تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جی سی سی کنٹریز جو بڑا خولڈ رکھتے ہیں اوائی سی پر جن میں سعودی عرب شامل ہے متحدہ عرب امراض شامل ہے بہرین شامل ہے دیگر ممالک شامل ہیں وہ اس کی پشت پناہی یا ٹیسٹ اپروول جو ہے وہ نہ دے رہے ہوں وزیر خارجہ نے کہا کہ میں خط لکھ چکا ہوں اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کر اور بالاخر جب اوائی سی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم یہ انویٹیشن واپس نہیں لے سکتے بھارت کی وزیر خارجہ آئیں گی تو پھر پاکستان وز فورسٹ مجبور ہوا پاکستان کے بائیکاٹ کرے اوائی سی کی سی ایف ایم اجلاس کا جو کہ ابو زہبے میں ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس میں شرکت نہیں کی اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹر پر جا کر کیا لکھا پہلے وہ سن لیں انہوں نے لکھا یکہ مارچ دوہزار انیس کو کہ انفورچنیٹ گورمنٹ ہاز ڈیسائیڈ ناٹ ٹو اٹینڈ اوائی سی کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اوائی سی اجلاس میں شرکت نہ کی جائے امپورٹنٹ انٹرنیشنل فورمز مست بی انگیجڈ ایٹس کرٹیکل ٹائم کہ جو اہم انٹرنیشنل بینول اقوامی فورمز ہیں ان پر جانا چاہیے وہاں پر جا کر اپنا موقف رکھنا چاہیے کہ جو ننگی جہریت کر رہا ہے بھارت اس کے حوالے سے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے پاکستان کو جانا چاہیے کہ یہ کوئی حکمت حملی نہیں ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا اب ہوتا کیا اگر پاکستان اٹینڈ کر لیتا اوائی سی کے سیشن کو تو کیا ہوتا تو یہ ایک نیو نارمل ہوتا ہے یہ ایک نیا جو ہے وہ نیو نارمل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا سٹیٹس کو جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھارت اس کا آنا اس کے فورم منسٹر کا اس اہم ترین فورم پہ شرکت کرنا پاکستان کے لیے وہ مانے نہیں رکھتا اور مستقبل میں راہ ہموار ہوتی کہ بھارت کو اوائی سی کی مستقل رکنیت پہلے مبسر کا درجہ اور پھر مستقل رکنیت بھی دے دی جائے اب ذرا سن لیں کہ جب بھارت کی وزیر خارجہ سشمہ سوراج مسلمان ممالک کے سب سے بڑے فورم میں شرکت کے لیے آئیں تو مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے اس ملکی وزیر خارجہ نے اپنے سترہ منٹ کی تقریر میں کیا کچھ کہا نام پاکستان کا نہیں لیا لیکن ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ کو ان کی تقریر کا سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ if we want to save humanity انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں we must tell the states who provide shelter and funding to terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop funding shelter and funding to the terror organizations based in that country پاکستان کا نام لیے بغیر یہ تنقید کی گئی بھارت کی وزیر خارجہ کی طرف سے اور اس کے بعد حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کیا پانچ اگست کا واقعہ ہوا پانچ اگست 2019 کو بھارت نے status quo کو یک طرفہ طور پر تبدیل کر دیا سب لوگوں کو اس کی details معلوم ہے میں زیادہ details میں نہیں جاؤں گا لیکن پاکستان نے کولا لمپور سمٹ میں جانے کا فیصلہ کیا پھر وہ فیصلہ واپس لے لیا کیونکہ pressure سعودی عرب کی طرف سے آیا تھا لیکن پھر بلاخر پاکستان نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات جی سی سی کنٹریز اور ان کا اثر و رسوخ جس جس اسلامی ملک پر ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو دعو پر لگا دیا آج سے ٹھیک ایک سال پہلے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اے آر وائٹ چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں مشورہ دوں گا وزیراعظم عمران خان کو کہ اگر یہ اسلامی ممالک مقبوضہ جمہو کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ایک اور فورم تلاش کیا جائے یا بنایا جائے جو مل کر مقبوضہ جمہو کشمیر اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف یک زبان ہو کر بات کریں یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ تھا اور ایک بہت مشکل ڈیسیزن تھا اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا پاکستان کو اور معاملات اس حد تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو سٹیٹ بینک ریزاروز ہیں اس میں جو پیسے رکھوائے گئے تھے بلینز اف ڈالرز وہ مانگے گئے کوئی چین سے لے کر واپس دیے گئے کچھ میں تاخیر کی گئی پاکستان کو جو ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل کی فسیلٹی تھی ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل کی فراہمی کی جاتی تھی اس کو روک دیا گیا لیکن پاکستان نے اس سارے معاملے میں اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا اور ڈیپلومیٹیکلی انگیج کیا ان ممالک سے ان کو بتایا کہ یہ ہماری رسٹرینٹس ہیں اور آپ لوگ بھی بدنام ہوں گے جب OIC جیسا فورم بھارت کے وزیر خارجہ کو یہاں پر اس پلیٹ فورم کو فراہم کرے گا اور نہ صرف یہ کہ فراہم کرے گا بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری مظالم پر اور اس تمام ایفرٹ کے نتیجے میں کچھ تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی کیا آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس تبدیلی میں بہت ساری چیزیں اہم ہیں لیکن اس سے پہلے جو دوسرا ریفرنس میں نے اس سٹوری میں کوٹ کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ریفرنس ہے جی پانچ جولائے دوہزار اکیس گزشتہ محقات سے ٹھیک ایک ماہ پہلے بھارت کے جو صفیر ہیں انہوں نے جا کر جو اوائی سی کے سیکٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی اور پھر بھارتی میڈیا نے دھنڈورہ پیٹا کہ بھارت جو ہے اس نے انفلٹریٹ کر لیا ہے بھارت نے اوائی سی کے جو سیکٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کر لی بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن یہ پاکستان کی اس ساری سفارتکاری اور ان ممالک کو پاکستان کے اصولی موقع سے آگاہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ جو بیان جاری کیا گیا یہ بیان بھی اس کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے یہ اوائی سی سیکٹری جنرل ریسیوز انڈین امبیسیڈر تو سعودی عربیا اور یہ آپ جا کر اوائی سی کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس پر بڑی آگ لگی تھی بھارت کو کہا گیا کہ دیکھ سیکٹری جنرل آف دی ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن اوائی سی ڈاکٹر یوسف آل اوثمین ڈاکٹر آساف سعید امبیسیڈر آف انڈیا to the kingdom of سعودی عربیا who was paying a courtesy visit the secretary general welcomed ambassador سعید and reviewed with him a number of issues concerning the situation of muslims in india انہوں نے بھارت میں جو مسلمانوں کی حالت ازار ہے اس کو ڈسکس کیا along with the jammu and kashmir dispute and relevant UN and OIC resolutions opposing any unilateral actions on the issue کہ مکمل طور پر انہوں نے کھل کر مخالفت کر دی indian ambassador کے ساتھ اس ملاقات میں کہ جو unilateral یک طرفہ اقدامات بھارت کی طرف سے مقبوضہ جمہور کشویر میں اٹھائے گئے ہیں پھر انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا secretary general secretariat انہوں نے کہا کہ ہم ایک وفت بھیجنا چاہتے ہیں مقبوضہ وادی میں اور وہ جا کر وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیں گے ساتھ ہی secretary general نے ایک اور possibility بھی پوچھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا اس معاملے پر جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے اور OIC اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جو گزشتہ دو سال سے OIC میں چل رہا تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا اور آج پانچ اگست دوہزار اکیس کو جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری صاحب کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں OIC کا ایک بارہ رکنی delegation موجود ہے اس وقت پاکستان میں وہ پاکستان میں کیا کرے گا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری OIC کے انسانی حقوق کمیشن کا بارہ رکنی وفت پاکستان اور آزاد جمہ کشمیر کا دورہ کرے گا وفت چار سے نو اگست کو اسلامباد اور آزاد جمہ کشمیر میں موجود ہوگا OIC کے انڈیپینڈنٹ پرمننٹ ہیومن رائٹس کمیشن کا وفت اس علاقے میں مقبوضہ جمہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگز لے گا اس کو بتایا جائے گا اور اس آگاہی کو حاصل کرے گا انسانی حقوق کمیشن کو یہ ذمہ داری OIC کے وزرائے خارجہ کانسل کے تیرہویں جلاس میں سونپی گئی تھی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرے اور اس پر مسلسل ریپورٹس پیش کرے کمیشن نے حقائق جاننے کے لیے مقبوضہ جمہ کشمیر جانے کی اجازت نہ دینے کے بھارتی حکومت کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا تھا کمیشن نے اس افسوس کا اظہار مارچ دوہزار اکیس میں کیا تھا جو سترمیہ معمول کا اجلاس تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کنڈیم کیا گیا تھا کہ بھارت کو اجازت دینی چاہیے جو مبسر مشن ہے وائی سی کا وہ وہاں پر جائے اور جا کر مقبوضہ وادی میں صورتحال کا جائزہ لیں تو اب آپ صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ اسی دوران جو اسلامباد میں ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں وائی سی کے سیکٹری جنرل ان کے پیغامات چل رہے ہیں سنائے جا رہے ہیں اس پر پاکستان نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور جو ممالک پاکستان سے بلکل دور ہو کر کھڑے تھے جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے جن میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں جو ماضی میں بھی پاکستان کے بہترین دوست تھے اور پھر ایک بریف پیریڈ آیا جس میں انہوں نے مقبوضہ جمعو کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے اصولی موقف کے حوالے سے پاکستان سے نظریں پھیر لیں اور جو پالیسی اپنائی گئی اس میں صرف یہ ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگزامپل نہیں ہے آپ مسلم لیگ نواز کے جو لیڈرز ہیں جن میں شہواز شریف شامل ہے حسن اقبال صاحب شامل ہیں آپ ان کی ٹویٹس جا کر دیکھیں اس میں میں گزشتہ برس کچھ ویڈیوز بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات کی نویت تبدیل ہو رہی تھی ان کے اوپر کس طریقے سے حکومت کو کرٹسائز کیا تھا اور اگر اس وقت ان تمام لوگوں کی گفتگو ان تمام لوگوں کی بات مان کر پاکستان اس کو ایک نیو نارمل کے طور پر ایکسپٹ کر لیتا تو آج نہ تو یہ بارہ رکنی وفت یا چودہ رکنی وفت اسلامباد میں موجود ہوتا نہ اوائی سی کے پلیٹ فارم سے اس طریقے سے محصر انداز میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھ رہی ہوتی اور تو اور بھارت کو پھر اوائی سی کا ممبر بننے سے بھی نہیں روکا جا سکتا تھا ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو حکومت پاکستان کو ضرور دینا بنتا ہے کیونکہ on the flip side اگر یہ policy ناکام ہو جاتی تو پاکستان کو کتنا سنگین خطرہ اس کے وجہ سے ہو سکتا تھا ہمارے تعلقات کس طریقے سے کمپرومائز ہو جاتے ان خلیجی ممالک کے ساتھ بہرحال فیل وقت بھارت جو ہے اس کی جو infiltration ہے into the OIC اس کو بلوک کر دیا گیا ہے انشاءاللہ اگلے وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ